اسرائیلی حکومت کا ایک اور کھیل بے نقاب آئی ڈی ایف کی اپنے ہی لوگوں پر حملے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسرائیل نے حماس کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد گھٹا کر بارہ سو کر دی پہلے چودہ سو بتائی جا رہی تھی تعداد غزامی جاری زمینی حملوں میں ڈٹ کر اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہا ہے حماس کا القسام برگیڈ اب تک اسرائیل کے 136 ٹینک اور بکتربند گاڑیوں کو تباہ کرنے کا حماس کا دعویٰ حماس نے مزید دو یرغمالیوں کو انسانی بنیاد پر رہا کرنے کا کیا وعدہ وائرل ویڈیو میں یرغمال خاتون نے جنگ کے لیے اسرائیلی وزیراعظم کو ٹہرائے ذمہ دار کہا اسے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں اشفہ اسپتال کے باہر اسرائیلی فضائی حملوں میں ڈرامائی شدت لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے لگتار ہو رہے ہیں حملے اسپتال میں ہزاروں مریض اور بے گھر فلسطینی لیے ہوئے ہیں پناہ ہلالہ حمر نے کہا جان بوجھ کر اسرائیل کر رہا ہے کارروائے اسرائیل میں مقیم فلسطینی شہریوں کو شدید حراسانی کا سامنا کئی افراد کو معمولی معمولی بہانے کے تحت کیا جا رہا ہے گرفتار ویسٹ بینگ میں اسرائیل کی ظالمانہ کارروائی کا سلسلہ بھی جاری کئی نوجوان گرفتار بزرگ افراد کو بھی گرفتار کر رہی ہے اسرائیلی فوج غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت کردانہ کارروائی پر عرب دنیا میں عوامی غم و غصہ شدید تر جگہ جگہ احتجاج آج عرب لیگ کا ہنگامی جلاس سربراہی جلاس کے لیے ایرانی صدر سعودی عرب روانہ مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کے لیے سب سے اہم قرار دیا کہا اب عملی اقدامات کا واقع غزہ میں کئی اسپتال بند تو کئی اسپتالوں میں عدویات کی کمی سے مریضوں کی زندگیہ خطرے میں بغیر بے ہوش کیے ہی مریضوں کا کیا جا رہا ہے آپریشن طبی عملہ بھی ذہنی طرح کا شکار جاپان نے غزہ کے بہران کے خاتمے کے لیے سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی کہا انسانی صورتحال بہتر بنانے کے لیے دو ریاستحال نافذ کرنا ضروری غزہ میں جاری قتل عام کے بعد اب دنیا بھی فلسطینیوں کے لیے سوچنے پر مجبور اب یورپی ملک بلجیم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر کر رہا ہے غور